ہُو اللہ ایسے عظیم بزرگ ہستی حضرت پیر بڑھل فقیر آمتالالہ بھی ہیں جن کی درگاہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں ابھی میں اپنے دوستوں کو اس عظیم بزرگ ہستی جو کہ شکارپور میں یہ اللہ کے اولیاء کی مزاریں آئیے آپ دوستوں کو اس عظیم بزرگ ہستی حضرت بڑھل فقیر آمتالالہ کی درگاہ کی بھی زیارت کراؤں اور اس کے عشق کی جو کتھا آئے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ پیشی رہزر کرتا ہوں چلے حضرت بڑھل فقیر آمتالالہ علیہ اولیاء اللہ اور صوفی حضرت وہ ہستی آئیں جنہوں نے عشق خدا میں اپنی پوری زندگی گزار دی اور اپنی پوری زندگی آقا دو جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیتا ہوئے راستوں پر چل کے گزاری اور لوگوں کو دین اسلام کا درس دیتے رہے ایسی عظیم حضیوں میں سے حضرت صوفی بڑھل فقیر آمتالالہ بھی ایک ہیں اب صوفی طبیعت شائرہ اور حضرت 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 شاہ راجدی کے عمری تھے اب کی پیداش اٹھارہ سو پیسٹھ کوزلہ شکارپور میں ہوئی ایک گاؤں میں آپ کے والد محترم کا نام عبدالوسی تھا آپ کی پیداش کا کسہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے والد محترم کو اولاد نہیں ہوتی تھی اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان اور اداس رہتے تھے کہ ایک دن آپ کے دروازے پہ حضر لال شہباز کلندر عثمان مروندی دروازے پہ آئے اور فرمایا کہ اداس نہ ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا آتا فرمائے گا جس کا نام بڑھل رکھنا ٹھیک ایک سال کے بعد عبدالوسی کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ایک نورانی چرے والا بیٹا آتا فرمایا اور آپ کا نام آپ کے والد محترم نے بڑھل رکھا بڑھل فقیر کا بچپن تو مال مویشی کے ساتھ گزرا جس سے ایک اپنے ماباو کا اکلوتا بیٹا تھا وہ انہیں اعلیٰ تعالیٰ اور مذہبی تعالیٰ دینا چاہتے تھے پر اس کا دل اس تعالیٰ کے بجے اللہ کی عبادت ذکر و فکر میں کرتا تھا وہ جنگل میں مال مویشی لے جاتے تھے اور انہیں اپنے موں چھوڑ دیتے تھے اور خود جا کے کسی درد کے ساہے میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے چھوٹی عمر ایک اعلیٰ صوفیانہ اور عجیب و غریب طبیعت تو دیکھے بڑھل فقیر کے والد محترم نے اسے ایک بڑی سید اور روحانی طبیعت والے حسدی حضرت حضرت حضباللہ شاہ راجدی کے پاس لے گئے حضرت حضرت حضباللہ شاہ راجدی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے والد نے طبیعت کا حال دیا اور سید عبی کے لئے عرض کیا تو حضرت نے فرمان جاری کیا کہ یہ ٹھیک ہے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے بس اس کے اندر ایک روحانیت آ رہی ہے خدا کی طرف سے اسے فقیری مل رہی ہے پھر اسے صوفی القادر السلامی سکول میں داخل کیا گیا پڑھنے کے لئے اور اسے کچھ ذکر دیئے گئے پھر وہ زیادہ تر انہی ذکر کو فکر میں رہتے تھے حضرت 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 نے والد کے اسرار پر شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد حضرت حضرت فرمائے جن میں تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھی بڑے بیٹے کا نام جو گدھی نشین بھی تھے فقیر عبدالحکیم تھا اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت مبست محمد مقیم اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت عبدالکریم فقیر تھا حضرت عبدالحکیر عمد اللہ علیہ اللہ تعالی کے روحنے سے مالا مالک یہ ہوا تھا حالانکہ آپ نے کبھی قابع نہیں گئے ظاہری طور پر پر آپ کے مریدین نے آپ کو وہاں اکثر پایا کچھ مریدین نے تو آپ کو پرندوں کی طرح روڑتے ہوئے دیکھا حضرت عبدالحکیر نہایت شفیق اور پرسکون طبیعت کے مالک تھے آپ غریبوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے دکھ درد بانتے تھے حضرت عبدالحکیر کھلیوی کمیس جبے کی طرح جو ہوتی ہے وہی پہنتے تھے اور سر پر صوفیوں والی ٹوپی پہنتے تھے سمانی صاحب سے آپ کا بایاں پاو پیداشی مڑا ہوا تھا اس لئے آپ موچی سے خاص طور پر چمرے کے جھوٹے بنواتے تھے جسے آپ کو پہننے میں اور چلنے پھرنے میں آسانی ہو آپ کی خوراک بھی بہت ہی سادہ تھی آپ لسی پالک اور سرسوں کا ساکھ بہت شوک سے کھاتے تھے آپ زیادہ طور پر جھوپڑی پہ زمین پہ بچھونا ڈال کے آرام فرماتے تھے حضرت عبدالفقیر رحمت اللہ علیہ نے بہت زیادہ شاعری لکھی حضرت عبدالفقیر خوش سے تو شاعری نہیں لکھتے تھے جب وہ روحانیت اور عشق خدائی کے سمندر میں ڈوکے کچھ فرماتے تھے تو آپ کے مریدین آپ کے شاعرنہ الفاظوں کو اوراک کی زینت بنا دیتے تھے اس کی شاعری کو کتابی شکل دینے والے دوتل داست تھے جنہوں نے انیس سو اکتالیس اسوی میں آپ کی شاعری کو کتابی شکل دی اس کے بیٹے حضرت عبدالقریم فقیر بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کی شاعری اتنی مشہور ہو گئی کہ صوفی فقیر موسیقار بھی اپنے صوفیانہ کلاموں میں آپ کی شاعری کا استعمال کر کے اپنے کلاموں کو پر اصور بنا دیتے تھے اصل میں آپ صوفی شاعر تھے اس لیے آپ کی کافیوں کی زینت سسوی پنو عمر ماروی سورٹ اور ہیر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعری سے صوفیزم اسلام اخلاقیات اور انسانی سے محبت کرنے کا درس ملتا ہے آپ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگوں کو رائے حق دکھانے میں گزری اور بلاخر آپ اپنے مالک حقیقی سے چوراسی برس کی عمر میں جمعہ رات کے دن بارہ اکتوبہ انیس سو انتالیس کو اسلامی سال کے مطابق ستائیس شابان تیرہ سو ٹھانہ ون ہجری میں جا ملے آپ کے فات کے بعد آپ کو عربی لقاب جیسے طالب المولا الفقیر صاحب تارق الدنیا ملے مطلب اللہ کا عاشق صوفیہ ناراستے کا مسافر دنیا میں عمل کرنے والا بلاخر اپنے رب بہتی کی سجا ملا تھوڑی سی معلومات حضرت پیر بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دوستوں کو پیش نظر کی مکمل شجرہ مبارک انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر دوستوں کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک حضرت بڑھل فقیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل ورڈر فلوال پاکستان کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں آپ دوستوں کا شکریہ